اسلام علیکم محمد عاقب چینل میں حشامدید آج کی ہماری ویڈیو نٹی ایس نے جو سیمپل پیپر اپلوڈ کیا ہے اس کے مطالق ہے اور میں اس میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ اس میں کس طرح کے کوسچن پوچھے جا سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو اس میں سب سے پہلے آئیکیو کا پورشن ہے آئیکیو میں مختلف کوسچن پوچھے گئے ہیں یہ ایک سیمپل پیپر ہے اس طرح کے اور بہت سارے کوسچن پوچھے جا سکتے ہیں آئیکیو میں وربل ریزننگ اور انیلیٹیکل ریزننگ کے کوسچن پوچھے جا سکتے ہیں آئیکیو میں ہم نے آئیکیو کے مطالق اور انیلیٹیکل ریزننگ کے مطالق جو ہیں یہ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں تو اس میں یہاں پہ انہوں نے question پوچھا ہوا ہے book is equal to 43 and pen is equal to 35 copy is equal to question mark اس میں دیکھیں انہوں نے book کو جو alphabet کی ترتیب کے لحاظ سے جو number بنتے ہیں ان کو آپس میں plus کیا ہوا ہے book کے alphabet کو آپ plus کریں 43 بنے گا pen کے alphabet کو آپ plus کریں alphabet کو اگر number میں convert کر کے ان کو plus کریں تو 35 بنے گا تو اس سارا copy کا کیا بنے گا اس کو plus کر کے آپ اس میں add کریں گے تو آپ کو اس کا answer مل جائے گا اس طرح نیچے question میں دیکھیں if 4 into 5 is equal to 1620 دیکھیں اس میں یہ کیا ہے کہ 4520 44016 1620 اس طرح بنائے کہ یہ جو first alphabet ہے اس کو پہلے last alphabet second alphabet کے ساتھ multiply کرنا ہے دوسری طرف اس ہی alphabet کو اپنے ساتھ multiply کرنا ہے جس طرح 4 کا square لے لینا ہے اسی طرح next میں میں 38024 اور 3 کا square 9 تو اس طرح ہمارے پاس اس کی value آجائے گی اس طرح next question میں پوچھا ہوئے identify the odd pair out تو odd pair اس میں جو سب سے مختلف چیز ہے وہ اس میں سے آپ نے identify کرنی ہے جو کہ radio and transistor ہے اس میں دیکھیں glass میں مل کھاتا ہے bottle میں جو ہے وہ drink آتی ہے pen میں ink ہوتی ہے لیکن radio اور transistor دو الگ چیزیں ہیں تو identify the odd one out اس طرح سے اس کو کرنا ہے اگلا verbal reasoning کے question ہوں گے جن میں آپ نے جو best choice ہے جو صحیح answer ہے اس کو select کر کے اس میں لکھنا ہوگا sensory cells dash impulses by producing electrical signal responding to respond, respond to or respond تو اس میں respond to impulses جو option دیئے ہوئے ہیں ان میں سے جو correct answer ہے وہ ہے اس میں سے choose کر کے لکھنا ہے اسی طرح next جو question دیئے ہوئے ہیں ان میں بھی اسی طرح سے ہے verbal reasoning میں اور اس کے بعد analytical reasoning ہے analytical reasoning میں آپ سے ایک paragraph دیا ہوگا اس کو آپ نے best choice جو ہے اس میں سے نیچے مختلف question پوچھے ہوں گے ان کے مطابق آپ نے اس کو حل کرنا ہے اب جس طرح یہاں پہ لکھا ہوئے ہے کہ ایک editor نے ایک paper publish کرنا ہے جس میں دو طرح کے ہیں ایک theater articles ہیں اور دوسرے dance articles ہیں تو نیچے دیئے ہوئے کہ تین پانچ میں سے جو تین article ہیں وہ dance article ہونی چاہیے اور ساتھ میں آگے دوسری شرط دی ہوئی ہے کہ اگر j کو choose کیا جائے گا تو m کو choose نہیں کر سکتے اور f کو choose کریں گے تو j کو choose کرنا لازمی ہے یہاں پہ question پوچھا ہوئے ہے if m is not chosen for the issue which of the following must be chosen اگر m کو choose نہیں کریں گے تو کونسا choose کیا جائے گا تو j is chosen اس طرح یہ question ہے جن کا آپ نے پاس graph بنا کے بھی اس کو حل کر سکتے ہیں اور آپ اس کو آپس میں select check کر کے بھی اس کو حل کر سکتے ہیں اسی طرح ہمارا جو next ہیں basic it کے مطلق ہے اس میں it سے related question پوچھے جائیں گے جو کہ جس کی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ share کی ہوئی ہے اس کا کوئی skill type test نہیں ہوگا بلکہ اس کے جو mcqs ہیں وہ آپ نے حل کرنے ہوگے اسی طرح سے huge related question ہیں وہ بھی آپ نے اسی طرح سے huge related questions آپ سے پوچھے گئے ہوں گے انگلیش میں آپ نے ان کو حل کرنا ہے اسی طرح جو last portion ہے وہ psychological assessment کے مطلق ہے جس میں 30 mcqs ہوں گے اور two story description ہوں گی تو اس میں 30 mcqs آپ نے حل کرنے ہوگے دو stories دینے ہوگی وہ آپ نے حل کرنے ہوگی اور یہ جو دو story ہیں یہ آپ کے پاس written form میں بھی آ سکتی ہے سیناری دیا ہوگا کہ یہ اس طریقے سے ہے اس کا model paper share کر رہا ہوں کہ ایک بندہ انٹرویو کے لیے گیا ہوئے اور جب وہ انٹرویو روم میں جاتا ہے تو اس کے سامنے تین انٹرویوز بیٹھے انٹرویور بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اپنے ان کو introduce کرواتے ہیں اور اس کے بعد اس سے question پوچھتے ہیں اب جب آپ انٹرویو دے رہے ہیں تو آپ کو مختلف قسم کی situations ہیں اس میں سب سے پہلی یہ ہے کہ پہلے جو انٹرویور ہوئے ہیں وہ آپ سے challenging question کرتا ہے date you did not anticipate آپ اس کا anticipate نہیں کر رہے say you اس کو anticipate نہیں کر رہے تو you feel slightly nervous اس وجہ سے آپ تھوڑا nervous ہو جاتے ہیں but manage to maintain your employer and provide a thought for response اپنا سوچ کے مطابق اس concert دیتے ہیں دوسرا جو ہے وہ آپ سے skeptical اور آپ کی qualification کے مطالق challenging question پوچھتا ہے اور آپ اپنا جو confidence ہے وہ بحال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور تیسرا جو ہے وہ آپ سے جو question پوچھتا ہے آپ کے long term career goals کے بارے میں question پوچھتا ہے اور آپ اس سے excited feel کرتے ہیں اور اپنا جو آپ کا confidence ہے وہ gain ہوتا ہے اور آپ اس کو بہت اچھے جوابات enthusiastic جواب دیتے ہیں تو آپ مختلف question اس میں پوچھیں پہلے یہ ہے how do you feel when you confronted with the challenging question during the interview تو آپ جب آپ سے مختلف challenging question پوچھے جا رہے تھے تو اس وقت آپ نے کیسا feel کیا اور جب آپ سے آپ کی qualification کو challenge کیا تو آپ نے اس کو کس طرح response کیا تو یہ مختلف قسم کے اس طرح question بھی پوچھے جا سکتے ہیں جس میں scenario دے کہ آپ سے MCQs پوچھے جائیں اور دوسرے آپ کو picture دی ہوگی اور اس picture میں آپ نے story بنانی ہوگی جس طرح یہ picture آپ کے سامنے ہے ایک بندہ ہے وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہے اب اس پر آپ نے story بنانی ہے تو آپ اس میں یہ story بنا سکتے ہیں کہ ایک بندہ ہے وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہے اس کی انگلیش کمزور تھی teacher نے اس کو جو ہے نا وہ یہ suggest کیا کہ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے جو اس کی practice کیا کرو تو اس طرح کہ آپ اس پر کوئی بھی story بنا سکتے ہیں لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو story ہو وہ positive فائد دے رہی ہو یا نہ ہو کہ آپ اس پر جو ہے وہ کوئی negative یا اس طرح کا response شو کریں بلکہ ایک اچھا response سمجھ دیری والا response آپ نے show کرنا ہے اس طرح کے کچھ questions ہیں جو کہ NTS نے اپنے sample paper میں آپ کے ساتھ share کی ہیں کہ اسے اس طرح کے question آ سکتے ہیں اب اس میں آپ مختلف books جو ہیں آپ ان کو پڑھیں اس کو aptitude کے related psychology assessment کے related اور IQ کی related مختلف books ہیں آپ ان کو پڑھیں اس سے ملتے جلتے جو questions ہیں ان کی تیاری کریں ہم نے آپ کے ساتھ کچھ ویڈیوز بھی اس سے related share کی ہوئی ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں ان سے آپ سیکھ سکتے ہیں امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو like share اور subscribe ضرور کیجئے گا thank you